موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حاشم دریابادی آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے بلکل نئے پروگرام جس کا نام ہے خبریں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے ان وائرل ویڈیوز میسیجز اور خبروں کو کہ وہ کتنی سچی اور کتنی جھوٹی اس شوشل میڈیا کے زمانے میں ہر منٹ ہر پل آپ کی موبائل اور ٹی وی سکرین پر ایک نئے ایک نئی خبریں آتی ہیں وہ کبھی میسیج کے شکل میں کبھی ویڈیوز کے شکل میں اور کبھی ایمیجز کے شکل میں کچھ کو ہم صحیح مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور فاورڈ کرتے ہیں اور کچھ کو گلت وہی ڈیلیٹ لیکن وہ خبریں کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ناظرین اس پروگرام میں ہم ہر اس میسیج کو پرکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرونا وائرس جہاں آج دنیا کو ڈرہ رکھا ہے اور لوگوں کو لوگ ڈاؤن کر رکھا ہے وہی پر کچھ مفاد پرست لوگ نام نہاد مولوی بھولی بھالی مسلمان عوام کو بہکانے اور دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں کرونا وائرس کا علاج بتا کر کرونا وائرس نے جہاں آج دنیا کو ڈرہ رکھا ہے اور اسی کرونا وائرس کی وجہ سے آج لوگ لوگ ڈاؤن ہو چکے ہیں وہی پر کچھ مفاد پرست لوگ نام نہاد مولوی بھولی بھالی مسلمان عوام کو بہکانے اور دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں کرونا وائرس کا علاج بتا کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس ہوا کے ذریعے سے فیلتا ہے اس لیے یا اللہ یا الرحمن یا الرحیم اسے ایک ہزار دفعہ پڑھ کر ہوا میں دم کر دیں آپ پر کورونا وائرس اثر نہیں ہوگا اور یہ کورونا وائرس کھانے پینے کشیہ کے ذریعے سے اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کھانے پر اور پانی پر یا اللہ یا حیو یا قیوم گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں آپ پر کورونا وائرس اثر نہیں کرے گا انہی باتوں کی پرتال کرنے کے لیے آج ہم اس ویڈیو کو لائے ہیں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی ایسی باتیں کرنے والوں سے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو کس نے بتایا اور کس نے سکھایا کہ یہ کرونا وائرس کا علاج ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ وظیفہ ایک ہزار بار پڑھنا ہے یا سو دفعہ پڑھنا ہے یہ تعداد آپ کو کس نے بتائی تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسلامی تعلیم ہے اگر اسلامی تعلیم ہے تو کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث کے کس حصے میں لکھا ہے جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ بات بخو بھی معلوم ہے کہ وظائف اور دعاوں کے سلسلے میں بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ کون سی دعا کب پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ناظرین آپ ان سے سوال کرو کیوں آپ بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں کیا آپ کو اس سے شہرت ملے گی یا آپ دنیا کی رنگنیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھو جب حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا تو آپ کا کیا جواب ہوگا دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے ناظرین یا اللہ یا الرحمن یا الرحیم یہ خالق کائنات یعنی اللہ رب العالمین کے اسم و صفات ہیں ان تمام اسم و صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی یہ تعلیم ہے کہ ان اسم و صفات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے بغیر تعداد کے اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات کے وسیلے سے دعا کیا جائے کہ اللہ تمام مسئبتوں سے نجات دے دے اور کرونا وائرس سے اللہ حفاظت فرمائے ناظرین ہوا میں دم کرنے کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں ایسی کوئی تعلیم ہے ہوا میں دم کیا جائے اور وائلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کرونا وائرس ہوا کے ذریعے سے نہیں فیلتا ناظرین اس سے پتا یہ چلا کہ یہ بات بلکل انتہائی جھوٹی ہے ناظرین اگر اس طرح کے میسج آپ کے پاس بھی آتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پرتال کی جائے تو آپ ہمیں اس نمبر پر وارڈشپ کریں ہم اس خبر کو لے کر کے آئیں گے اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی دیجئے مجھے اجازت پھر ملیں گے دوسرے خبروں کے ساتھ خبریں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی